الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاء فاعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیّا سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سفرِ میراج کا سب سے عظیم توفہ نماز نماز کو عربی زبان میں صلاة کہا جاتا ہے صلاة کے مختلف معانی ہے صلاة کا ایک معنی ہے دعا کرنا اور صلاة کا ایک معنی ہے تعظیم کرنا اور صلاة کا ایک معنی ہے کہ ٹیڑی چیز کو سیدھا کرنا آگ کے ذریعے اب نماز کو صلاة کہتے ہیں اور یہ وصول ہے جو کسی چیز کا نام ہوتا ہے اس نام کے معانی اور مفہوم اس چیز میں بھی پائے جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ بات معروف ہے کہ نام اچھا رکھے جیسا نام ہوگا اس کے اثرات بھی ہوں گے لیکن کسی بھی بیماری کے وقت میں کسی بھی پریشانی کے وقت میں کسی عامل کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ بھی نام صحیح نہیں ہے بھاری ہے بدل لو یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے نام کے اثرات ضرور ہیں لیکن بیماریوں اور مسائل کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اس کے نام کے ساتھ نہیں ہے کہ بھئی نام بھاری ہے جی نام ہلکہ ہے نام بھاری ہے یہ سب جو ہے مختلف ہیلے بہانے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں کو ذہن کو جو ہے معوف کیا ہوا ہے چونکہ انسان مسائل میں گر جاتا ہے پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کی بات کو سن کر اعتماد کر لیتا ہے تو وہ اعتماد چلتے چلتے اب لوگوں میں اتنا پختہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہی بن گیا ہے کہ بھئی نام ہلکہ بھاری ہے یہ نام تو چلتے پھرتے بعض مرتبہ عام لوگ بھی یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ بیمار ہو صحیح نہ ہو رہا ہو اور سال گزر جائے تو کہتے ہیں بھئی نام بھاری ہے اس کا ہمارا بھی زندگی کا تجربہ ہے اب بھائی اپنے تجربے کو اپنے پاس رکھ تیرے تجربے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں سمجھنے سیکھنے کے لئے دین کافی ہے ہمیں تجربوں کی ضرورت نہیں ہے ہر ایرہ غیرہ چلتا پھیرہ وہ اپنے تجربے بیان کر رہا ہوتا ہے تو بھئی تجربے ہوں دنیا کی رسم و رواج ہوں یا جتنے بھی قائد قانون ہوں ان سب کو پرکھنا ہے قرآن حدیث کے ذریعے قرآن حدیث کے مطابق کسی کا تجربہ آ رہا ہے تو فبیحہ اچھی بات ہے اگر قرآن حدیث کے مطابق تجربہ نہیں ہے تو تجربہ سائیڈ پہ ہے قرآن حدیث پہلے ہے دین پہلے ہے لہذا دین اسلام میں نام کی بڑی اہمیت ہے تو صلات کا معنی دعا کرنا تعظیم کرنا اور ٹیڑی چیز کو ٹیڑے پن کو سیدھا کرنا تو اب آیا یہی معنی نماز کے اندر بھی موجود ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دعا مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَطْوَالِّينَ نماز میں دعا بھی موجود ہے ہم اتحیات میں پیٹھتے ہیں تب بھی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز میں دعا موجود ہے اسی طرح تعظیم تعظیم کے مختلف طریقے ہیں ایک تعظیم کا طریقہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی تعظیم کرے کوئی آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر تعظیم کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بڑے کے پاس جائیں تو گاؤں دیہاتوں میں اب بھی رواج ہے جھک جاتے ہیں رکوع کی کیفیت ہو جاتی ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھک جاتے ہیں اور پہلے زمانوں میں بادشاہ اپنی تعظیم کرایا کرتے تھے سعیدوں کے ذریعے کہ ہمیں سعیدہ کرو اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کسی کے آگے بیٹھ جانا بھی تعظیم کلاتا ہے اب تو ہم تمہارے سامنے بیٹھ گئے ہیں تم بڑے ہو ہم چھوٹے ہیں ہم بیٹے ہیں تم کھڑے ہو تم بڑے ہو ہم سے تو تعظیم کے چار طریقے دنیا میں رائج ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرما کر ایمان والوں کو بتلایا کہ تم بھی اللہ کی تعظیم ہر طریقے سے کرو اور دنیا کو پیغام دے دو کہ تعظیم کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ معبود ہے اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی تعظیم کے لائق نہیں ہے جہذا تعظیم ہر طریقے سے اگر کرنی ہے تو وہ اللہ کی ہو سکتی ہے اور اللہ کی تعظیم کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے انسان نماز کی عادت بنا لے نماز کو ادا کرے گا تو اللہ کی تعظیم کر رہا ہے تیسرا معنی کہ ٹیڑے پن کو سیدھا کرنا لکڑی بانس ٹیڑا ہوتا ہے آگ پر اس کو گرم کر کے سیدھا کیا جاتا ہے لوہے کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے تو آگ کے ذریعے سیدھا کیا جاتا ہے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں اللہ کے قرآن میں کلام میں جلال ہے انسان میں گرمی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت تجلیات کا ورود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ستر پردوں کے اندر سے اللہ نے ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام پر ڈالی تھی تو پورا پہاڑ کالا سیاہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر گر گئے وہ گرمی تھی تجلی کی وہ گرمائٹ ہوتی ہے اس کی تو اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو انسان بھی اللہ کی تجلیات میں آ جاتا ہے جس کی گرمی کی وجہ سے انسان کے اندر کا ٹیڑا پن اللہ سیدھا فرما دیتے ہیں اس لئے فرمایا کہ بے شک نماز ہی بہیائی اور بری بات اسے روکنے والی ہے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی بری عادت چھوڑانی ہو کوئی گناہ سے اس کو باز رکھنا ہو تو اس کو نماز پر لگا دو تو وہ اگرچہ برا ہے لیکن نماز بار بار پڑھے گا تو اس نماز کی وجہ سے اس کی وہ بری عادت ختم ہو جائے گی وہ ٹیڑا پن اس کا سیدھا ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں نماز کا احتمام کرنا ہے اللہ کی تعظیم بجالاتے ہوئے نماز دن میں پانچ ہیں کتنی ہیں پانچ ہیں چھے کیوں نہیں ہیں چار کیوں نہیں ہیں تین کیوں نہیں ہیں پہلے تو مختلف رہی ہے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں کتنی فرض پانچ کی ہیں اور ثواب کتنے کا ملنا ہے پچاس کا لیکن پانچ ہی پر آ کر بس کیوں ہو گئی اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے علماء نے اس میں بڑے عجیب نکات لکھے فرمایا کہ اللہ ترہ نے انسان کو پانچ حواس دیئے ہیں پانچ حواس دیئے ہیں حواس خمسہ حواس خمسہ حواس کہتے ہیں دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ حواس ہے یہ حواس ہے کہ انسان اگر بول نہ سکتا ہو تو اپنے ان حواس کے ذریعے اپنے کام کاج نکالتا ہے اگر کسی میں سے کوئی ایک حص ختم ہو جائے تو وہ معذور ہو جاتا ہے معذور سمجھے جاتا ہے کانوں سے سننا سنائی کم دے مشین لگائی ہوئی ہے سب کہتے ہیں کہ بہرہ ہے کیا کہتے ہیں بہرہ ہے اگر کوئی اس کے سامنے بات کرو تو وہ دوبارہ اگر سوال کرے تو پھر دیکھتے ہیں مشین کان میں ہے کی نہیں کہتے ہیں بہر مشین لگاؤ حواس کم ہو گیا عیب آ گیا اس کے اندر اس کے اندر عیب آ گیا تو پانچ حواس ہیں اللہ نے نمازیں بھی پانچ فرض کی ہیں کہ تم پانچ نمازیں ادا کر کے اللہ کے پانچ حواس عطا کردہ جو ہیں اس کا شکرانہ ادا کرو اس کا شکرانہ ادا کیا کرو کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت ادا کی ہے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اسی طرح فرمایا کہ انسان کو اللہ نے نعمتیں جو بڑی بڑی عطا کی ہیں وہ بھی پانچ ہیں کھانا پینا کپڑا لباس مکان اور مکان کو عباد کرنے کے لئے بیوی یہ پانچ بڑی نعمتیں ہیں اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں یہ پانچ نعمتیں جس کو اللہ نے عطا کر دی تو وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے سب سے اللہ کی سب نعمتیں حاصل کرنے والا آدمی ہے جس کو اللہ نے یہ پانچ نعمتیں عطا کر دی اور آج ہم میں سے اکثریت کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی فرمایا پانچ بڑی نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے کھانا جو چاہے ہم کھا لیتے ہیں کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کھانے کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے بعض لوگوں کے اللہ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں کھانی پاتے گلہ بند ہو گیا اب رکاوٹ آگئی کھا لیا تو اس کو حضم نہیں کر پاتے ہیں کھا لیا تو اس کو پیٹ میں روک نہیں پاتے ہیں مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں فلاں چیز نہیں کھا سکتے فلاں نہیں کھا سکتے اللہ نے سب کچھ ہمیں کھانے کے دیا پینے کے لیے جو چیز ہم چاہے پی لیں تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں پانچ بڑی نعمتیں اللہ آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ہم نماز ادا کر کے اللہ کی ان پانچ نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے بعض علماء نے فرمایا کہ انسان پانچ بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوگا اگر ان سے نچات چاہتا ہے تو نماز کو ادا کرے اللہ پانچ بڑی مصیبتوں سے اس کو نجازتہ فرمائیں گے اور وہ مصیبتیں کیا ہیں سب سے پہلی مصیبت اور مشکل ہے موت کیا ہے موت انسان کے اوپر جب موت آتی ہے تو یہ مشکل ترین محرل آیا ہے اس کا ہاں اسی ویسے ہم دیکھتے ہیں آنکھیں کھلی رہ گئیں حلق میں اٹک گئی جھٹکے لے رہا ہے سانس نکل نہیں رہا بڑا مشکل وقت ہے موت کے وقت کی سختی ایسی ہے یہ زائقہ ایسا ہے جو ہر ایک کو چکھنا ہے اور قیامت تک جب قائم نہیں ہوگی یہ زائقہ اس کے حلق میں رہے گا حلق میں رہے گا موت کی سختی بڑی سختی ہے اس سے ہمیں اللہ نجازتہ فرما دے موت کے وقت کی مصیبت بڑی مصیبت ہے مصیبت کے وقت کیا پڑھنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی وئے ایسے حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ پڑھا کرو یہ بہت بڑی مصیبت ہے جب اس مصیبت کا وقت آئے تو اللہ تو ہمیں لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرما دینا ہاں یہ دعا کیا کریں تو جس کو یہ کلمہ نصیب ہو گیا مرتے وقت سمجھ لو کہ موت اس کی آسان ہو گئی موت اس کی آسان ہو گئی اس لئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جنت میں داخل ہو گیا اس لئے کہ ایمان پر چلا گیا اب معاملہ آسان ہے اس کا ہاں ایمان نہیں ہے تو پھر کفر پر شرک پر چلا گیا تو پھر خطرے میں ہے خطرے میں ہے تو ورمائے سب سے پہلی مصیبت موت کی ہے اس کی سختی سے بچنا چاہتے ہو اس مصیبت میں نجات چاہتے ہو تو نماز کا اتمام کیا کرو اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں گے دوسری قبر قبر بڑی سخت جگہ ہے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ برے عمل والا تھا تو پھر وہ کہتی ہے کہ جتنے بھی زمین پر چلتے تھے تو سب سے برا تھا آجا اب میں تو یہ بتاؤں گی تو مجھ پر کیسے اکڑ کر چلتا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کر مت چلو ہاں اکڑ مت دکھاؤ یہ اللہ کو پسند نہیں زمین کو بھی پسند نہیں ہے جب زمین پکڑنے پر آتی ہے تو ساری اکڑ انسان کی نکل جاتی ہے فرمایا کہ جب برا ہوتا ہے انسان کفر شرک کرنے والا گناہ والا قبر کے عذاب میں ابتلا ہوتا ہے تو قبر اس کو دبوشتی ہے اتنا دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں اس کی مل جاتی ہیں چیختہ ہے اگر انسانوں کو زندوں کو اس کی چیخت سنائی دے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں اتنی خطرناک بیانک آواز ہوتی ہے مردے کی چیختنے کی تو موت قبر کی سختی بڑی سختی ہے قبر کا چھیل جانا اللہ کی طرف سے آسان ہو جائے تو اس کی ایک ہی صورت ہے نماز کا احتمام کرو اللہ قبر میں آسانی فرمائے گے ابھی کچھ دن پہلے حضر ہمارے شیخ العدید حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب کا انتقال ہوا اس سے ایک ہفتہ قبل حضرت نے خود اپنا خواب بیان کیا کلاس میں دور حدیث میں سبق پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جب نیک لوگوں کا وقت آتا ہے تو ان کو پتہ سل جاتا ہے اللہ ہم کو بتلا دیتے ہیں دکھرا دیتے ہیں کہ تمہارا وقت آگیا اب چلو اب تیاری کرو تو وہ سارے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جیسے جانے کا وقت ہوتا ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا سفر پر جاتے ہوئے بڑی جلدی ہوتی ہے ان کو پیک جو ہے بیک اپنا سمان جو ہے ایک دن پہلے تیار کر کے رکھتے ہیں کل مجھے جانا ہے بعض لوگ بڑے سست ہوتے ہیں این وقت تک چیزیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا آخرت کا سفر ایسا ہوتا ہے وہ ہر چیز سمیٹ رہے ہوتے ہیں وہ بالکل تیاری کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں بس ابھی آئے فرشتہ اور ہم چلے چلے تو حضرت نے اپنا واقعہ سنایا تو علاوہ کو حضرت فرمانے لگے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے قبر میں رکھا جا رہا ہے مجھے قبر طویل واقعہ ہے مختصر اس میں سے بات بتا رہا ہوں مجھے قبر میں رکھا گیا اور قبر میں رکھا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت چہرے والا نوجوان میری قبر میں آیا آ کر میرے یہاں دائیں بیٹھ گیا میرے دائیں بیٹھ گیا اب مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے میں دیکھ رہا ہوں اتنا خوبصورت ہے خوشبویں آ رہی ہیں یہاں بیٹھے میدائی طرف اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے عمر میں تھوڑا بڑا ہے اور بہت ہسین و جمیل ہے ایک اور نوجوان میری قبر میں آیا دوسری طرف آ کر میرے بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے قبر کے باہر کچھ آوازیں سنائی دی تو وہ جو بڑا والا لڑکا تھا نوجوان تھا وہ اٹھ کر چلا گیا اور جا کر ان سے گفتگو کرنے لگا یہاں تک کہ وہ شور شرابہ کرنے والے باتچیت کرنے والے چلے گئے اور پھر وہ واپس آ کر میرے پاس بیٹھ گیا تو میں حیران ہو کر کہتا ہوں بھئی تم کون ہو یہ کون تھے جو آئے تھے تو ادائی طرف جو سب سے پہلے آیا تھا وہ کہنے لگا میں آپ کی فجر کی نماز ہوں میں آپ کی فجر کی نماز ہوں آپ میرا بہت احتمام کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے میں آپ کی قبر کے اندر آپ کو خوشی پہنچانے کے لئے بھیجا گیا تو فجر کی نماز کو مشکل صورت میں اللہ نے بھیج دیا بھئی تم کون ہے کہا کہ میں جو ہے آپ کا قرآن ہوں جس کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لئے دنیا میں پھیلانے کے لئے آپ نے جو محنت کی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے اللہ سے میں نے کہا کہ اللہ میں جاؤں گا ان کے پاس ان کی قبر کے اندر تو میں آپ کا قرآن ہوں جس کو پڑھ پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتے تھے آپ لوگوں کو واضح نصیت کرتے تھے قرآن کے پیغام کو عام کرتے تھے اچھا یہ باہر کون تھا کہا کہ یہ منکر نقیر آپ سے سوال کرنے آئے تھے میں نے خود ہی ان کو اپٹا دیا میں ان کو بیج کر آ گیا کہ ان سے سوال جواب نہیں ہوں گے ہم موجود ہیں یہاں پر ہم موجود ہیں تو قبر بڑی آسان ہو سکتی ہے اگر ہم قرآن سے نماز سے اپنے آپ کو لگا لیں اپنے آپ کو دین سے ہم جوڑ لیں تو قبر آسان معاملہ ہے لیکن یاد رکھو نماز میں کمزوری ہے قرآن سمجھنا سمجھنا سمجھانا تو دور کی بات ہے ہمیں قرآن کے الفاظ ہی یاد نہیں ہیں ہمیں قرآن کی صورتیں ہی محفوظ نہیں ہیں بس دو ہی صورتیں یاد ہیں جو ہر دو رقعات میں پڑھتے چلے جاتے ہیں وہی صورتیں ہم پڑھتے ہیں سائی زندگی گزار دیتے ہیں یہ قرآن کا حق نہیں ہے قرآن کا حق یہ ہے کہ روزانہ اس کی تلاوت کی جائے اپنے اس کے الفاظ کو خوبصورت بنا کر پڑھا جائے جتنا خوبصورت بنا کر دنیا کے اندر قرآن کو پڑھو گے اتنی ہی خوبصورت شکل کے اندر قبر میں تمہارا استقبال کرے گا جتنی اچھی نماز تم دنیا کے اندر پڑھو گے اتنی ہی اچھی صورت کے اندر یہ نماز قبر کے اندر تمہارا استقبال کرے گی فرمایا کہ یہ دوسری مصیبت قبر ہے اللہ اس سب سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے تیسرا فرمایا کہ میدان حشر ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ سورج سوانیزے پر ہوگا سب انسانیت جمع ہوگی پسینے سے شرابور ہوگی بدن پر لباس نہیں ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا اس حشر کے میدان کی مصیبت سے اگر کسی چیز سے نجات مل سکتی ہے تو وہ نماز کے ذریعے مل سکتی ہے اور چوتھی چیز فرمایا پل سرات ہے کہ جس کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اس کی باریکی دھاگے اور سوئی سے بھی باریک ہے دکھائی بھی نہیں دیتی ہے تیز بھی بہت ہے ہاں جو نیک ہوگا وہ بجلی کی چمک کتنا سے اس پر گزر جائے گا اور جو بد ہوگا وہ کٹ کٹ کر وہاں سے جہنم میں گرتا چل جائے گا تو پل سرات پر تیزی سے ہم گزر جائیں تو اس کی صورت ایک ہی ہے ہم نماز کا احتمام کریں کہ یہ نماز میں پل سرات پر سے بجلی کی طرح گزر دے گی اور پانچویں شیز فرمایا میزان ہے جہاں پر انسان کے عامال تولے جائیں گے ہاں اس وقت عمل تولے جائیں گے ترازو کے اندر پہلے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے یہ مستح بیان کی ہے لوگ اعتراض کرتے بھئی عمل کو کیسے تولا جا سکتا ہے اب مجھے اب آسان ہے سائنس نے سب آسانی کر دی ٹیکنولوجی نے آسانی کر دی اب تو ہر چیز کا وزن ہو سکتا ہے ہوا کا بھی وزن ہو سکتا ہے اب تو پارے کی صورت کے اندر بخار کا بھی ہم چک کر سکتے ہیں اب تو دماغ پر پٹی لگاتے ہیں ماتھے پر پتہ سل جاتا ہے کتنے جو ہے سب وزن ہو جاتے ہیں سب گنتی ہو جاتی ہے تو عامال کا بھی وزن ہوگا کیسے ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے مشکل صورتیں ہمارے سامنے دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن یہ سب مثالیں ہیں وہاں کی ہر چیز الگ ہوگی وہاں کی ہر چیز جدا ہوگی تو یہ پانچ بڑی بڑی مصیبتیں ہر انسان پر آنی ہے جو انسان پانچ نمازوں کا اعتمام کرے گا ان تمام مصیبتوں کے اندر اللہ اس کو آسانی کیسے نجات اتا فرما دیں گے آسانی والا معاملہ فرما دیں گے نمازیں پانچ ہیں کون کونسی ہیں فجر زہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازیں ہیں فجر کا وقت کونسا ہے صبح کا وقت ہے صبح صادق کے فرانباد پڑی جاتی ہے پھر ایک لمبا وقت بیچ میں آتا ہے جس میں اشراق کا وقت چاش کا وقت زوال کا وقت گزرتا ہے پھر اس کے بعد سب کوئی دھلتا ہے تو پھر زہر کا وقت آتا ہے پھر باقی نمازیں زہر اور اثر میں تھوڑا فرق کم ہو گیا بنجبت فجر زہر کے پھر مغرب عشاء میں بلکل وقت کم ہوتا ہے جلدی نمازیں ہو جاتی ہیں تو این اوقات کے اندر یہ نمازیں کیوں فرض ہوئیں اور پانچ ہی کیوں ہیں یہ فجر پانچ ہے تو فجر کی نماز کیوں فرض ہوئی اس کے بارے میں بڑی علماء نے حکمتیں بیان فرمائیں فرمایا کہ یہ فجر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت آخر میں جب سب جنتی جنت میں آ جائیں گے تو اللہ کے طرف سے ندا ہوگی اے جنتیوں خوش ہو اللہ ہم خوش ہیں سب نعمتیں مل گئے اللہ سب کچھ مل گیا اور کچھ چاہیے نہیں اور کچھ نہیں چاہیے اللہ فرمائیں گے بھی ایک نعمت باقی ہے طبی ایک نعمت باقی ہے جو میں نے تمہیں اور دینی ہے اللہ اتنا کچھ مل گیا اب ہمیں کیا ملنا ہے اللہ کے طرف سے آواز آئے گی اب تمہیں اللہ کا دیدار کرائے جائے گا اللہ کا دیدار کرائے جائے گا تو فجر کی نماز جو انسان ادا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اس دے کہ وہ وقت بھی فجر کا وقت ہوگا جس وقت اللہ کا دیدار ہوگا جس وقت اللہ کا دیدار ہوگا تو اگر جو انسان اللہ سے ملقات چاہتا ہے اور اللہ کا دیدار چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فجر کی نماز کو اعتمام کرے کہ اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور یہ نماز وہ نماز ہے جو جدہ امجد آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عدا کی سب سے پہلے عدا کی انہوں نے جو دنیا کے اندر انہوں نے نمازی عدا کی انہوں نے سب سے پہلی نماز جو عدا کی وہ فجر کی نماز تھی تو فجر کی نماز ان کی بھی یاد ہے ان کی بھی سنت ہے اور اللہ کے دیدار والی نماز ہے لہذا فجر کی نماز پڑھا کریں اس کا احتمام کیا کریں دوسری نماز زہر کی نماز دوپیر کو ہے کیوں پہلے کیوں نہیں ہے آٹھ بجے کیوں نہیں ہے دس بجے کیوں نہیں عید کی نماز بھی تو ہوتی ہے نا آٹھ نو بجے پڑھنی ہوتی ہے تو یہ نماز اس ٹیم میں کیوں نہیں ہے دوپیر میں کیوں ہے اتنی دیر سے کیوں ہے فرمایا کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اے میرے بندو نماز ادا کرو زہر کی نماز ادا کرو کیوں زہر کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہم سورج کے پجاری نہیں ہیں کہ سورج ترو ہو تو ہم عبادت کریں گے غروب ہو تو ہم نہیں ہم چڑتے سورج کی پجاری نہیں ہم تو اس رب کے پجاری ہیں جو اس سورج کو نکالتا بھی ہے غروب بھی کرتا ہے لہذا یہ سورج ڈھل گیا ہے ہم بھی رب کی عبادت کر رہے ہیں کہ ہم سورج کے پجاری نہیں ہم تو رب کے پجاری ہیں ہم تو اس معبود کے پجاری ہیں جس نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا ہے جس نے سورج کو نکالا ہے اور انسان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے دیکھو زندگی بھی ڈھل جائے گی زندگی بھی ڈھل جائے گی اور ڈھلنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنی ہے تو وہ نماز ہی ہے لہذا اقل مند وہ ہے جو عروج کے زمانے بھی نماز کو ادا کرے تاکہ ڈھلنے کے وقت بھی فرما دے یہ نماز ہی ہے جو انسان کے عروج کے وقت میں بھی اس کو توازو اور عاجزی کا سبق دیتی ہے اور اس کے زواق کے وقت میں بھی نماز کے ذریعے ہی اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں اس لئے زہر کی نماز کبھی احتمام کرنا ہے عصر کی نماز کیوں ہے بھئی عصر کی نماز کیوں ہم پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے یہ میں ایک ایک بات بیان کر رہا ہوں ورنہ بہت ساری باتیں ہیں جو میں کا مختصر وقت ہے تو مختصر مختصر بات کر رہا ہوں ورنہ گفتگو بہت لمبی ہے ہر نماز کے لئے بڑی بڑی حکمتیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہر حکمت کے ہر نماز پر بڑی بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے عصر کی نماز کیوں فرمائی فرمایا کہ عصر کی نماز وہ نماز ہے جب آدم علیہ السلام سے جنت میں بھول ہو گئی تھی اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا تو ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور دنیا کے اندر انہوں نے پھر وہ نماز ادا کی جس کی ویسے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو توبہ قبول کرنے کا وقت وہ اثر کا وقت تھا کہ آدم آپ سے بھول ہوئی تھی وہ صبح کا وقت تھا وہاں سے ہمیں تمہیں نکالا اب تمہاری توبہ ہم نے قبول کی اثر کا وقت ہے پورا دم گدر گیا ہے اے انسان تو بھی اس وقت میں نماز کو ادا کر تاکہ صبح سے لے کر شام تک جو تُس سے بھول چک ہوئی ہے اللہ تیری اس بھول چک کو معاف فرما دیں گے اس بھول چک کو معاف فرما دیں گے فرمایا کہ مغرب کی نماز کیوں جو ہے وہ فرض ہوئی کیوں اللہ نے حکم دیا فرمایا کہ مغرب کا وقت سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور غروب ہونے کے وقت جو انسان نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب تم غروب ہو جاؤ گے تمہیں بھی نماز کے ذریعے ہم کامیابی اطا فرمائیں گے اگر تم غروب ہونے کے بعد کبر میں کامیابی چاہتے ہو تو نماز کا اتمام کیا کرو اللہ تمہیں غروب سے پھر اروج اطا فرمائیں گے اور عشق کی نماز بڑی خاص ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک کسی نبی کو یہ نماز نہیں ملی عشق کی نماز یہ عشق کی نماز اس امت کو خاص طور پر دی گئی ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ نے میراج اطا فرمائی اور میراج کا وقت کیا تھا عشق کا وقت تھا رات کے وقت گئے نا عشق کے وقت میں آپ گئے میراج کے لئے اللہ نے میراج اطا فرمائی فرمایا کہ آپ کے امتیوں کو میں ایک نماز دے رہا ہوں اگر وہ اس نماز کی پابندی کر لیں گے جس طرح میں نے آپ کو بدنی روحانی میراج اطا فرمائی آپ کے امتیوں کو دنیا میں رہتے ہوئے روحانی میراج اطا فرما دوں گا جو بلندیا چاہتا ہے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو عشق کی نماز کا اتمام کرے اللہ اس کو میراج اطا فرمائیں گے نماز ہی مومن کے لئے میراج ہے نماز میں ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں ہی حشر اور قبر کی کامیابی ہے نماز میں ہی اللہ کی رضا ہے نماز میں ہی چہرے کا نور ہے نماز میں ہی اللہ کا قرب ہے نماز کے ذریعے ہی تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں نماز ہی تمام پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے ہیں ظلمتوں کو مٹانے والی روشنیوں کو پیدا کرنے والی اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے اس لئے نماز کا احتمام ہمیں کرنا ہے اب نماز فجر میں کتنی رکعت ہیں دو زہر میں چار مغرب میں تین بھئی یہ دو چار تین کیوں ہیں دو دو کیوں نہیں ہیں زہر میں بھی دو ہوتی کیوں بھئی دکان ہے کوئی نوکری ہے اللہ کو تو پتا تھا نا ہم نے یہ سب کرنا ہے بارکیٹے بننی ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ فجر میں چار پڑھ لیا کرو فارغ ہوتے ہو زہر میں کام کا وقت ہے دو پڑھ لیا کرو نہیں اللہ کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں صبح دو دوپیر کو چار پھر اثر میں جب بھی مشروفیت کا وقت ہے تب بھی چار پھر کم وقت ہو دیاتا ہے جب ڈھلنے کا وقت ہے پھر تین کم کر دی تو یہ تین رکھاتے دو رکھاتے چار ایک جیسی کیوں نہیں ہیں سالی رکھاتے فرمایہ قرآن پاک سورة الفاطر میں اللہ فرماتے ہیں جَاعِ لِلْمَلَائِكَةِ أُلِيْ أَجْنِعَةِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَا اللہ نے اپنی ایک مخلوق پیدا کی ہے روحانی نورانی جن کو ملائکہ کہا جاتا ہے فرشتے کہا جاتا ہے اللہ نے ان فرشتوں کو پرواز عطا فرمائی ہے جو عشت تک ستشدرات المنتحہ تک جاتے ہیں اور آسمانوں پر اڑتے رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کوئی پیغام رسانی پر لگا ہوا ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سیدے میں ہے کوئی قیام میں ہے مختلف ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں معصوم ہیں پاک صاف ہیں نورانی مخلوق ہیں اللہ نے ان کو یہ بلندیاں کیوں عطا فرمائی کیسے عطا فرمائی دو پروں کے ذریعے کسی کو تین پروں کے ذریعے کسی کو چار پروں کے ذریعے فرمایا کہ اے ایمان والو اے امت محمدیہ والو اے میرے محبوب کے امتیوں تم بھی دو دو رکاتے تین تین رکاتے چار چار رکاتوں والی نمازوں کو ادا کرو تو تمہیں بھی ویسے ہی پرواز عطا فرم بلندی کی یعنی فرشتوں کو بلندی کے ذریعے پرواز عطا فرمائی ویسی تمہارے بھی پرواز ہوگی اللہ کی طرف تو نمازوں کا احتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے نماز عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے ساری عبادتیں ہیں میراج صرف نماز ہے میراج صرف نماز ہے زکاة میراج نہیں ہے حالکہ زکاة کے ذریعے لوگوں کی مدد ہوتی ہے روزہ کے ذریعے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے وہ میراج نہیں ہے حج کے ذریعے انسان کا بدن مال سب کچھ خرچ ہوتا ہے وقت خرچ ہوتا ہے میراج نہیں ہے فرمائیں نماز میراج ہے نماز میراج ہے کیوں باقی عبادتیں میراج کیوں نہیں فرمائی نماز کو ہی میراج کیوں کہا کہا کہ نماز میں ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور وہ سجدہ ہے وہ کیا ہے سجدہ ہے اگر آپ گھاس پر نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدہ ادا تب ہوگا جب بالکل اچھے طریقے سے آپ سر کو دبائیں گھاس کی نرمی کے اوپر ٹکے رہیں گے تو سجدہ ادا نہیں ہوگا سر دبانا پڑے گا آپ کہیں جا نماز پر کہیں گدے پر کہیں موٹی دبیس چیز پر آپ نماز پڑھ رہے ہوں حکم ہے کہ سر کو دبائیں یہاں تک کہ وہ چیز سخت ہو جائے دبنے کی وجہ سے تو سجدہ ادا ہوگا ورنہ ادا نہیں ہوگا اگر روئی لگی ہو یوں روئی موٹی ہو اس پر سجدہ نہیں ہوتا اس کو ہٹائیں سخت ہونے چاہیے زمین کی طرح فرمایے کہ اے میرے بندوں تم نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہو اور سجدہ کے اندر اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دیتے ہو تو میں نے اس کے ذریعے فیصدہ کر لیا ہے جو اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر لے گا میں اس نماز کے ذریعے اس کو اٹھانے کی انتہا کر دوں گا اللہ اس کے ذریعے انسان کو روی عطا فرمائیں گے فرمایے نماز وہ عبادت ہے جو انسان کی بلندی اور میراج کا سبب ہے جتنی بھی اچھائیاں کر لو جب تک نماز کا احتمام نہیں کرو گے وہ بلندی نہیں ملے گی لوگوں میں تعریف ضرور ہو جائے گی بڑا اچھا آدمی ہے سماجی کام کرتا ہے ہمیں کھانا کھلاتا ہے پھلا سب ہو جائے گا لیکن اللہ کے ہاں اگر بلندی چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے ملے گی نماز کا احتمام ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احتمام کیا ہے جہاں اس میں کتائی ہوگی تو پھر یاد رکھو پھر ہر چیز کے اندر کتائی ہوتی چلی جائے گی آخری بات نماز کے ذریعے اللہ رزق کی تنگی دور فرما جاتے ہیں کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں حلال میں وسط عطا فرماتے ہیں بیماریوں سے شہد عطا فرماتے ہیں یہ سارے کرنے والے عمل کو کہا جاتا ہے رب العالمین رب کون ہے اللہ نوکری کی ویسے نماز چھوڑتے ہو نماز کے ذریعے ہی تو رب ملے گا جو نوکری دی ہے جس نے جو رزق دینے والا ہے وہ رب ہے اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر اگر ہم نے بٹھا لیا تو سمجھ لوکے کامیاب ہو گئے ایک عالم فرمانے لگے کہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر سواد کی سہر پر گئے وہاں پر سہر کے دوران انہوں نے ڈاکٹر صاحب اپنا واقعہ سنائے لگے ایک پتھر دیکھا پنک ادھر کا پتھر بڑا خوبصورت بعض پتھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بڑے جدہ ہوتے ہیں پہلے کبھی نظر سے گزر نہیں ہوتے پہلی نظر کے اندر ہی اچھے لگ جاتے ہیں وہ پنک کذر کا تھا اب میری وائف نے بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ پتھر لے لیتے کیا کر ہوگی کہا کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں ساری چیزیں پنک پنک ہیں کذر بھی پنک ہے اور بھی ساری ہیں تو اس میں میچنگ ہو جائے گی اچھا لگے گا بڑا اچھا لگ رہا ہے اس میں رکھا وہ بڑا انوکھا عجیب سا لگے گا پتھر لے لیتے کہہ دینا کہ ہم وہ پتھر لے کر آ گئے پتھر پہاڑ پر پڑا تھا اٹھا لیا لے کر آ گئے اور ہم نے اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں ایک جگہ بڑے خاص کر کے سجا دی اب جو بھی اس کو دیکھتا تھا بڑی تعریف کرتا بھی کہاں سے لے آئے بڑی نیاب چیز ہے بڑی میچنگ کیے پنک ادھر کا پتھر ہے کہنے لگے اللہ کی شان ہمیں دھیان نہیں تھا ایک دو سال گزر گئے تو پھر ایک دن جو ہے وہ صفائی کرتے ہوئے پتھر گرا اور جب وہ گر کر ٹوٹا تو عجیب منظر تھا وہ پتھر اندر سے کھوکلا تھا کچھ اس کے اندر خانہ تھا ہم حیران ہوئے کہ یہ پتھر میں خالی پن کیسا حالکہ وزری پتھر ہے تو اتنا خالی پن بھی ہے اس کے اندر یہ کیوں ہے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹوٹنے کے بعد اس خانے کے اندر سے کیڑا نکل کر آ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے میں حیران ہو گیا تین سال سے تو یہ ہمارے پاس ہے اور بنا کب ہے یہ کب سے اللہ اس بند پتھر کے اندر اس کیڑے کو رزق تعافہ رہے ہیں اے انسان تو بھی تو غور کر جب رب جو ہے بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو تو رزق کے لئے کیوں پریشان ہے تو نوکھری کے لئے کیوں نماز کو چھوڑ دیتا ہے کاروبار کے لئے کیوں نماز کو چھوڑ دیتا ہے کیوں یہ کہتا ہے جھوٹ بولوں گا تو کام بنے گا سچ میں کام نہیں ہوگا یہ کیوں بولتا ہے تو رب کی طرف کیوں نہیں دیکھتا جو ماں کے پیٹ کے اندر تجھے کھلا رہا تھا جو پتھروں کے اندر کیڑوں کو پال رہا ہے جو پانی کے اندر مچھلیوں کو پال رہا ہے اے انسان تجھے پالنا اس کے لئے بہت ہی حسان ہے بس تو جھک جا تو رب کے آگے آجا رب کو اپنے رب مان لے انشاءاللہ تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو نماز کے صحیح پابندی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین